کو استعمال کر سکتے ہیں سواب دید ان کی ہے کہ وہ کہاں تک چاہتے ہیں کل انہوں نے پنجاب میں انہوں نے مجھے بتایا پنجاب میں نہیں کہ پولس میں انہوں نے تبدیلیاں بھی کی ہیں ہماری طرف سے جو تہپ آیا ہے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کہ جو یہ تاوان اغوا اور قتل گئی ڈاکو جو ہیں ان کے خلاف جو ہے دہشتگردی کا پرچہ دیا جائے گا ان کے کیسز میں دہشتگردی کا کی دفعہ جو ہے شامل کی جائیں گی اور ان کو سپیڈی ٹرائل کی عدالتوں میں کیس لگایا جائے گا تین اے پی سی انہوں نے بتایا آج ان کی ٹیکس لائسے چل رہی ہیں اور اگر ان کو اے پی سیز کی اور ضرورت ہوئی تو رینجرز کی طرف سے جتنا اصلہ پولیس کو ضرورت ہوا ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور پولیس کے ساتھ بیک اپ کے لیے بھی رینجرز کام کرنے کے لیے تیار ہے جہاں سندھ حکومت چاہے اور ہر قسم کا اصلہ سمیت ڈرونز کے بھی پولیس کو دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ یہ ڈاکو راج کا جو ایک جس سے سوشل میڈیا میں بہت بڑا طفان اٹھا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اور گورنر سندھ صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی پھر ایم پی اے سندھ سے بھی میری ملاقات ہوئی ان کے بھی کافی سارے اور خاص طور پر گورنر صاحب نے ایک یہ گورنر صاحب نے دیا ہے میں صبحی سیاست نہیں کرتا کہ رحمت آبڑو کا انہوں نے کہا ہے کہ آپ سندھ کی حکومت سے درخواست کریں جو سینیٹر سیف آبڑو کے بھائی ہیں ان کا کیس جو ہے وہ جی اے ٹی میں دیا جائے سندھ کی گورنمنٹ سے اور سارے ایم پی اے س کی درخواستی کہ میں گورنر کے بھی آپ پہ یہ بات کروں فورتھ لی اتنے معاملات میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں گھائے بھگائے کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ چیف منٹسٹر صاحب نے یہ کہا کہ میں ابھی وہ جو صورتحال ہے اس سے وہ نبٹ لیں شکار پر اس صورتحال سے وہ خود نبٹنا چاہتے ہیں لیکن ہماری رینجرز بھی بلکل الارٹ ہے جب ان کو ضرورت پڑے we are for their sports امن جو ہے وہ صوبے اور مرکز کا مشتر کا مسئلہ ہے کیونکہ یہاں انسانی جانوں کا مسئلہ ہے اور انسانی جانوں میں کوئی صوبے یا قانون کی مرکز کی بات نہیں ہوتی اور صوبہ سندھ اور انٹیریئر منسٹری مل کر ان سے نمٹیں گے نادرہ والوں کو بلا کے میں نے وارن کر دی ہے کہ صرف نوکریوں سے نہیں جائیں گے قانون کے تحت وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو کراچی میں خاص طور پر تنگ کیا ہے اور کروڑوں روپیہ لوگوں کا لوٹا ہے جالی اور غلط شنافتی کارڈ بنا کے اور اس میں ایسے لوگوں کے بھی کارڈز تھے جو کہ ٹیررسٹ بعد میں دہشتگردی کے واقعات میں مارے گئے اور دہشتگردی میں ملوث تھے انشاءاللہ اسی مہینے اگلے مہینے کے آٹھ دس دن تک جھاڑو پھیر دیں گے صاف کر دیں گے نادرہ میں کراچی میں جو کرپٹ آفیسرز ہیں اور کچھ لوگوں کو وہاں پہ گرفتار بھی کیا گیا ہے اور آخری سوال جو میں سندھ کے مسئلے سے میں انشاءاللہ کل نہیں تو پرسو تک پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ دے دوں گا نہ کوئی ہماری آپریشنل سوچ ہے تمام میڈیا میں جو باتیں چل رہی ہیں یہ غیر ذمہ داران ہے نہ کوئی گورنر راج کی بات ہے نہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب مرکز کی طرف سے کوئی سندھ میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں اور آج ہماری میٹنگز جو ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اتراز ہے جو کہ میری اداروں سے میٹنگ ہوئی ان کا بھی خیال یہ ہے کہ بعض اس کچھے کے علاقے میں جو چار پانچ گروپ ہیں اس میں بعض ایسے لوگ بھی ملوث ہیں جن کی سیاسی دلچسپی ہیں ہم نے اس پر بھی اتفاق کیا ہے کہ پولیس کو صوبائی حکومت انٹیئر منسٹری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے انڈیپینڈنٹ کرے گی اور بہتر پرفارمنس کے لوگوں کو اور سیاست سے آزاد ہو کر اور کسی قسم کی سیاسی گروپ بندی سے آزاد ہو کر صلاحیتوں کی بنیاد پر آفیسرز کو لگایا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈی اے جی اور ایسے سپی کو بدلے کیونکہ ان کی پلیننگ جو ہے یا ویل پلین آپریشن نہیں تھا اور اگر ضرورت محسوس کی تو میں نیکس ٹائم اس وقت تک آپریشن مجھے یقین مکمل ہو چکا ہوگا کچھے کا میں خود بھی وزٹ کروں گا کچھے کے علاقے میں اور تمام معاملات جو ہیں اس میں تمام اداروں کے تمام ادارے ایک لائنر لنٹ پہ ہیں کہ اس ڈاکو راج سے جو ہے جو کہ کچھے کے علاقے میں شکار پور ہے اور جیک واباد ہے اس علاقے میں نافذ ہے اور جو بھی اس میں کوئی بڑا نام ملوث پایا گیا تو اس سے سختی سے بھی نبٹا جائے گا اور جس قسم کا اسلحہ سندھ پولیس کو ضرورت ہوگا وہ ہم دینے کے لئے تیار ہیں جو وہ ڈیمانڈ کریں گے وہ اسلام دے دیں گے ماضی میں بھی اسی طرح کا ایک ڈاپوں کا خلاف آپریشن ہوا تھا پھر وہ سیاسی آپریشن بن گیا تھا سندھ کے اندر خاص اور پہ یہ آپریشن بھی خاص میں نے آپ کو آتے ہوئے کل ائرپورٹ پیرز کی تھی کہ انٹیریر منسٹری کا یا حکومت کا عمران خان صاحب کا آپریشن سے کوئی تعلق نہیں اگر وہ کہیں گے ہم نے پورے سندھ کے لئے اور وہ اس کے لئے تیار ہیں کہ جہاں ان کو ضرورت پڑے وہ رینجرز کو یوز کر سکتے ہیں جی عمران خان صاحب کے دائی سالہ دور میں بارہ سے دائی بڑے سکینڈل آ چکے ہیں رنگ روڈ سے مصالحے سکینڈل میں آپ کا بھی نام آ رہا ہے چینی کا سکینڈل تو ودارت داخلہ کے ماتحض ایف آئیہ ہے اور دیگر ادارے کب لوگ ان لوگوں کی گرفتاریوں کی جن کے سکینڈل میں نام ہیں تمام سکینڈل کے خلاف تحقیقات چل رہی ہے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اپنی زمین بیجتا ہوں پچھلے میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے سپریم کورٹ کے فل بینچ نے الحمدللہ میری زمین کا فیصلہ کیا ہے میں بیچوں میری مرضی کسی کا اس میں کیا عمل دخل ہے کوئی رنگ روڈ سے تو وہ پتہ نہیں کتنے مجھے یہ بھی نہیں پتہ وہ کہاں ہوگی ویسے ہی اگر آپ کو شوق ہے خبر میں سوال بنانے کا اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ نظر آئے تو ٹھیک ہے جی ابھی بھی مہد دارد کل جو ہے واقعہ پیش آیا پاکستان فیڈل یورن آف جنرلیس برکر کے صدر جو ہے فرمی شفت صاحب اور ان کے شوق صاحب میرے بہت ملے دار ہیں میرے عزیز ہیں جاتے سار اس کی انویسٹیگیشن کروں گا ان کا نمبر لکھ لیں آپ کو فون پہ بھی طلاق شیخ صاحب شیخ صاحب مجید بریل آپ کا جب یہ اعلان گوا کہ وفا نوٹس لے گا سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آپ آ رہے تو لگ رہا تھا کہ بس شیخ صاحب آئیں گے اور مار دہار سے برپور مطفیق کریں گے لیکن پرس رہوں آپ کی آمد سے قبل ابھی جب یہ قبر آتی ہے تو گورنڈر صاحب تمام چینلوں پر آکر ہی بیان دیتے ہیں اور جس سے کنفرٹیشن ہوتی ہے کہ سندھ آئی جی کو نکالا جائے سندھ میں ہم اس کا احضار ہے دو صوبوں کے تو میں کہا گورنڈر ہوگے میں نام نہیں پتا تیسے صوبوں کے سرور صاحب اسی جانتے ہیں کہ لندن میں ہیں ایسا لگتا ہے کہ سندھ میں گورنڈر جو ہے وہ اپوزیشن ڈیڈر ہے سندھ کی حکومت کا دیکھیں تحریک مجاہد بریلوی صاحب آپ میرے بڑے قابل اعترام ہیں سندھ میں پی ٹی آئی کو کئی شکایات ہیں ان کے تحفظات ہیں جو میں نے سنے ہیں لیکن میں نے بیان کرنے مناسب نہیں سمجھے میں پی ایم صاحب کو وہ بھی بتاؤں گا یہ میں ان سے وعدہ کر کے آئے ہوں باقی میرے ذو میں جو کام ہے میں وہی کام کروں گا جو آئین اور قانون کے مطابق ہے اور وہ رپورٹ مجھے صرف رپورٹ دینے کے لیے کہا گیا اور میں نے کوئی ادارہ ایسا نہیں چھوڑا جسے ان بہتر گھنٹوں میں میں نے ملاقات نہ کی ہو اور سب کی رپورٹیں ساتھ ہیں مجھے نہیں بتا بھائی جا شیخ صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ نون میں سے شین نکلے گی لیکن نون میں سے تو شین نہیں نکلی پی ٹی آئی میں سے جیم نکل گئی ہے کوئی سوال چھوٹا چھوٹا کرے نا ٹائم طرح آنے والے وقتوں میں پہلے مریم نواز وزیراعظم بنیں گی یا بلاول بٹو وزیراعظم بنیں گی عمران خان کل میں نے کہا تھا مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا عمران خان تن کے پانچ سال لگائے گا اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں کوشش کریں گے اللہ سبحانہ تعالی سے کہ بہتر کام پرفارمس دیں مجھے آپ جواب دینے دیں آپ کا سوال کرنے کا حق ہے آپ کو سوال کرنے کا حق ہے مجھے آپ جواب سے نہیں روک سکتے سو اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان کی حکومت بنیں اب آپ سوال ہر آدمی ایک سوال کرے اب یہ یہ ایک سوال رہا گیا اس کے بعد آپ کو دے لے تھا بڑا اہم سوال اس نے کیا اس نے کہا ابھی آپ کو نکلی ہوئی نظر نہیں آتی نون سے شیم میں میرا مطلب ہے جیم نظر آ رہی ہے سب کو نہیں میری بات سنیں کیا نظر آ رہا ہے اس نے کہا ہے مریم صاحبہ نے کہ اگر شید خاکان عباسی نے جو کہا ہے ٹھیک ہے اس نے کہا ہے جب تک اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو میں اسطیفہ دے دوں گا اور نکلنا کیا مدہ کے مولے کا گھنڈا سا نکلے تو نکلنا ہوتا ہے اب میں اس کے بعد ادرا یہ بتا دے کہ مسنگ پرسنٹ کا ایشو جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے بہت ایشو ہے اور اس وقت چھوٹا چھوٹا سوال کریں ہم دیکھ رہے ہیں ہم قانون لارہے ہیں ہم مسنگ پرسنٹ کے لیے قومی سمبلی میں قانون لارہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت اچھا سوال ہے ہم اسی آنے والے مہینے میں بجٹ کے ساتھ ہی مسنگ پرسنٹ کا کون ہو رہا امران خان کی موجودگی میں کسی امریکن یا کسی بیالیس ملک وہاں جو لڑتے رہے ہیں کسی کو کسی قیمت پر کوئی فوجی اڈا نہیں دیا جائے گا باقی جو دوہزار ایک کے مطابق جو تھوڑا سا وہ نکل کے جاتے ہیں وہاں سے سمندر کے اوپر سے بلوچستان کے اوپر سے جائیں لیکن جو یہاں پہ ائر بیسز تھے کوئی ائر بیس نہیں دیا جا رہا اور ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور افغانستان میں چین روس ایران اور پاکستان ایک اکٹھا میکنزم رکھیں گے آپ نے کہا کہ عمران خان تن کے حکومت گرے کیا عوام کو مہنگائی میں تن کے یا دیکھیں مہنگائی ہے دنیا میں ہوئی ہے مہنگائی ہے عمران خان کے دور میں کتنی گاڑی بک رہی ہے کتنا سیمٹ بک رہا ہے کتنا سریعہ ستر فیصد کتنا دنیا میں میں ایکانومس نہیں ہوں میں غریب کا حامی ہوں اور میں نے اس کیابنٹ میں ایک ہی بات کی ہے کہ تنخواہ پیشہ لوگوں کی خواہ پرائیویٹوں سرکاریوں تنخواہ بڑھائی جائے شوقت تنین میرا بچون کا دوست ہے میں نے اس سے تین ملاقاتیں کی ہیں ایک ہی کام کے لیے تنخواہ بڑھاؤ تاکہ یہ مہنگائی کا جو ایک ہم پہ مسئلہ ہے اس کا حل تنخواہیں بڑھانا ہے اور وہ ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ بھائی میں ہوں جب آپ کو کہا ابھی دس منٹ ہیں جب میں نے آپ وعدہ کیا کہ آج آپ کو پندرہ منٹ دوں گا پورے پندرہ منٹ دوں گا شیطر آپ کی بیس کانفرس یہ بتا رہی ہے کہ آج سندھ حکومت نے فیلال آپ سے کسی بھی قسم کی ہیلپ لینے سے انکار کر دیا ہے میرا خیال ہے سندھ حکومت سے نے ہمارے ساتھ بہت اچھے معاملات تیہ کی ہیں اور ہم حکومت ہیں کوئی عادت منڈی نہیں ہے ہم کوئی عادت کی دکان نہیں ہے عمران خان ایک منتخب حکومت کے وزیر آزم کا نام ہے اور سندھ کی منتخب حکومت نے جو قانون کے اٹھارہ کیا کہتے ہیں اسے اٹھارویں ترمیم کے تحت جو اس کو افتیارات ہیں عمران خان اس کو وائلیٹ نہیں کرے گا ہم اور سندھ کی حکومت مل کے ڈاکوں کو ختم کریں گے اور اس میں کیا کرنا تھا کوئی ہم نے ایم او یو سائن کرنا ہے شیف صاحب بھی فرمائیے تھا جی عصد عمر صاحب کہتے ہیں کہ سندھ کی صورتحال بہت خراب ہے علی طور نامی صاحبی کو بہت زیادہ کون لوگ ہیں عصد ابسار یہ سارے لوگوں میں سے عصد کے کیس میں ہم قریب ہیں شاید اس ہفتے کے اندر اندر اس کے کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں اور باقی یہ ایسے لوگ ہیں جو حکومت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں جی بیٹے آہ عصد عمر صاحب دیکھیں کراچی کے وہ سن عبدی سائل ہیں میں وزیر داخلہ ضرور ہوں جتنا آپ نے میڈیا میں شور ڈالا ہے اس پر بھی تھوڑا سا آپ غور فرمائیں اب آپ یار جواب تو دیں گنا میری راہ یہ ہے کہ اصلاح کے قابل ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہم صوبہ اور مرکز مل کے اس کو ٹھیک کریں گے اس کا ایک دفعہ ختم کروں یار دیکھیں پاکستان میں نہاری والے کے باہر بھی اسلاح لے کے بیٹھا ہوتا ہے کراچی میں جائے آپ میری آباس سننے آپ جس سائز کی اس کی دے گیا ہے اس سائز کی اس نے گن رکھی ہوئی ہے سو پاکستان میں آپ دیکھیں پاکستان میں اسلاح ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ کچھے کے علاقہ صاف کر دیا جائے تاکہ ایس آر اے بی ایل اے سب کے وہاں سے راستے نکلتے ہیں اور افغانستان کی مجودہ صورتحال وہ پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے ہم مل کے دہشتگردوں ڈاکوں اور یہ تاوان لینے والوں کو اور اغواک و نندان کو یہ کوئی کم فیصلہ نہیں ہے کہ آج ہم اگری ہو گئے ہیں کہ ان پہ دہشتگردی کے پرچے ہوں گے بس ہو گیا سوال ہے شیخ صاحب ہمیں سندھ حکومت تو جیسی تیسی ملی چودہ سال سال سے کچھ نہیں کیا امید تھی شیخ یہ عمران خان کی حکومت اب دھائی سال ہو گئے ایک سو باسٹھ عرب کا وعدہ کیا دو لائن دیکھیں سب وعدے انشاءاللہ تعالی عمران خان پورا کریں اب اور دوسرا سوال کسی کا نہیں ہو جی لاسٹ فائی منٹس شیخ صاحب راجہ ریاض یہ کہتا ہے کہ جانگیر ترین کو جو ہے کلین شیٹ مل گئی ہے اور علی زفر جو ہے ان کی جو رپورٹیں اس میں انہوں نے کیلئے کیا میں آپ کو ایز جنٹلمن کہتا ہوں مجھے کچھ پتا لی شیخ صاحب کچھے کے ڈاکوں کے لیے آپ رنجس سرم کرے لیکن کراچی جیزے شہر میں ٹھیک کرائیم رنجس کے بعد دیکھیں یہ سب لوگوں سے بات کی ہے میں نے دیکھیں کراچی میں آپ کو سارے حالات پتا ہے آج کی اگر پرانی تاریخ کے کسی کو یاد ہو تو وہ یہ کل کی ڈیٹ میں یہاں آپریشن بھی ہوا رہا لیکن ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپریشن کی ضرورت ہو میں نے آپ کو آپریشن کا بڑا شوق ہے کراچی کے میڈیا کو آپ کو کوئی خبر نہیں مل دی اترتے سار آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لائے ہو آپریشن لائے ہو اسی تاریخ کو کل کی تاریخ کو ہوا کوئی آپریشن عمران خان کے دور میں نہ ہونے جا رہا ہے نہ گورنر راج آ رہا ہے پہلے اس کا لے لو پھر وہ جو بلاک ہیں اس کی کوئی وجہ ہے اور یہ جو نادرہ میں انہوں نے چور بزاری مچائی ہوئی ہے قانون ہوگا اور نادرہ کراچی سے جھاڑو دینا شروع کریں گے جھاڑو پھیر دیں گے جھاڑو پھیر دیں گے جنہوں نے دشت گردوں کو اور غلط لوگوں سے لیٹ می سے آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں جواب دینا میرا رائیڈ ہے سو جو لوگ اس پیسے لے کے چھنافتی کارٹ بناتے ہیں چھوڑیں گے نہیں ان کو دیکھیں مجھے نہیں بتا میرے ایم کیوں پہ ساتھ بچپن سے اچھے تلقات تھے اور ہیں اور رہیں گے برا نہ منانا میں میں بلکل سٹیٹ فارورڈ آدمی ہوں جب مہاجر سٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی اور میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا ہماری آج بھی میری ایم کیوں سے اچھی سلام دوائیں بھائی قاتلوں کو جس کے بھی ہوں اس کے لیے ضروری نہیں ایم کیوں کوئی پتھان ہو مہاجر ہو بلوچ ہو کوئی قاتل ہو اس کو پکڑا جانا چاہیے اب تو اب اپنے سوالوں کا اب میرا ٹائم ہو گیا سر میں کچھی کے کچھے کے ان لوگوں میں جو گرفتار ہونے جا سر جی میں کہہ رہا ہوں ڈاکوںوں پہ آپ نے میرا خال دور بیٹھے ہوئے آپ بہت دیر ہیں آپ سوئے ہوئے اٹھے ہیں وہ لے چکے ہیں ٹھیک کریں آپ سے میں اتفاہ کرتا ہوں آپ نے بہت صحیح بات کی ہے میں آپ سے اتفاہ کروں اس کا سب چل رہا ہے پیسے انہوں نے بہت کروڑ روپے اضافہ مانگا ہے کیونکہ جس کمپنی کا ٹنڈر ہوا ہے اس کمپنی سے بات چل رہی ہے فینانس والوں میں کیس گیا ہے ہم ای پاسپورٹ پہ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ ہم آ رہے ہیں اس کی طرف انہوں نے اپنا ریٹ کئی بہت زیادہ بڑھا دیا ان سے بات چیت کریں کراچی میں بیڈیا کاؤن کے نام پر مقابی لوگوں کے لیے نیا ہے یار میں سیاسی کام کے لیے آئے میں بلڈرز کے لیے نہیں آیا برا نہ منانا لاس تری کویشن بس اور ایڈیسٹر ڈائریکٹر جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث تھے اس کرپشن کے بعد اپنا ایپ آئی آنٹی کرپشن نے لیا لیکن وہ کے سب سیدہ ہو گیا تھنڈا نہیں ہوگا آپ نے فکر نہیں شیخ رشید جب تک وزیر داخلہ ہے کرپشن کا کیس عمران خان کی ادائیت پر کبھی تھنڈا آپ کا ہو گیا ایک پہلے چیئرمن نادرہ کی تقرری کی سمری اس کیبنٹ میں چلی جائے گی آپ کر چکے اچھا ایک یہ اور ایک یہ کر دی میں نے کر دی اللہ کے فضل و کرم سے اسمبلی میں اکثریت ہے جو آدمی بجٹ میں ووڈ نہیں ڈالتا وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم کی ہدایت پر کراچی آیا ہوں کراچی میں تمام اداروں کے سربراہان سے ملاقات ہوئی سندھ حکومت چاہے تو رینجرز کی مدد دینے کو تیار ہے نیو سٹوڈیو سے اب تک